اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل آج آپ کے لئے املی اور گھڑ کی چٹکھارے دار چٹنی لے کے آئیں ہوں اس سے پہلے میں نے آپ کے ساتھ املی کی میٹھی چٹنی کی ریسیپی شیئر کی ہے رمضان سپیشل یہ چٹنی ایک دن آپ بنائیں گے اور پورا رمضان اس کو ہر طرح کے فرائیڈ آئٹم اور ہر طرح کی چاٹ کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں یہ چٹنی بہت ہی مزیدار اور حازمدار ہوتی ہے اور بنانے میں بہت آسان ہے اس کے لئے میں نے ایک پہو املی لے لی ہے اس طرح سے آپ نے فریش املی کا یوز کرنا ہے املی کو تھوڑا تھوڑا سا توڑ کے نرم کر لیں گے اور اس کو پانی میں ہم نے بھگونا ہے پانی اتنا ڈالیں گے کہ املی جو ہے اچھے طریقے سے بھیگ جائے اوپر تک پانی ڈال دینا ہے تاکہ اس کا اچھے طریقے سے ہم پالپ نکال لیں ہمیں املی کی گھٹلیاں نہیں چاہیے بلکہ اس کا رس چاہیے تقریباً دو تین گھنٹے میں نے اس کو بھگو دیا تھا بہت اچھے طریقے سے جب یہ نرم ہو جائے گی تو اس کو گھٹلیوں سے الگ کر لیں گے اس طرح سے یہ نرم ہو گئی ہے اب ہم اس کا رس نکال لیں گے ہملی کو میں نے چلنی میں ڈال کے اس کا تمام گودہ نکال لیا تھا اس کا پالپ نکال لیا تھا تھوڑا سا پانی مجھے اور بھی یوز کرنا پڑا اس کو نکالنے کے لئے آپ بھی اسی طرح سے ہی اس کا تمام رس نکال لیں گے اس میں پانی کی کوئی میئرمنٹ کا حساب نہیں ہے جاستہ ہم نے اس کا سیرپ سا یہ نکال لینا ہے ہملی کا پھر چند مسالوں اور گھڑ کے ساتھ اس کو پکا کے چٹنی ریڈی کر لیں گے ہملی کے سارے سیرپ کو ہم ایک پین میں ڈال لیں گے اب اس کی کوکنگ سٹارٹ کریں گے جیسے ہی یہ گرم ہونے لگے گا تو اس میں ہم گھڑ ایڈ کر دیں گے میں نے اس میں براؤن شگر یوز کی ہے گھڑ اگر آپ یوز کریں گے تو اس کو توڑ کے ڈال دیں گے چھوٹے چھوٹے پیسز میں میک شور کریں کہ گھڑ یا شکر جو بھی آپ یوز کریں اس میں مٹی نہ ہو ہاف کے جی کے قریب میں نے شکر یوز کی ہے اس طرح سے یہ فائن سی ہوتی ہے براؤن شگر میٹھا آپ اپنی مرضی کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں چونکہ مجھے کھٹی میٹھی چٹنی بنانی ہے تو میں نے اس میں ہاف کے جی یوز کی ہے آپ اس کو کم بھی کر سکتے ہیں اب شکر کے ساتھ اس کو پکائیں گے آنچ آپ نے درمیانی رکھنی ہے اتنی دیر پکائیں گے کہ یہ گاڑا ہونا شروع ہو جائے اس میں چند اور مسالے جائیں گے اس طرح سے کھٹاس کی وجہ سے تھوڑی سی جھاگ اوپر آ جاتی ہے آہستہ آہستہ اس میں بوائل آئے گا اور یہ گاڑی ہونی شروع ہو جائے گی اس سٹیج پر ہم اس میں کچھ مسالے ایڈ کریں گے نمک ڈالیں گے اس میں ون ٹی سپون سرخ مچ ڈالیں گے ون ٹی سپون زیرا بنا کٹا ہوا ڈال دیں گے ون ٹی سپون ادرک پاودر یا سونٹ پاودر ڈالیں گے ون ٹی سپون اجوائن ڈال دیں گے اس میں ون فورت تی سپون یہ تمام مسالے نہ صرف اس کے پشبو اور آرومے میں اضافہ کرتے ہیں بلکہ یہ حازمے میں بھی بہت کارامد ہوتے ہیں کھانے کے بعد اگر آپ اسی طرح سے ایک چمچ بھی اس کا لے لیتے ہیں تو یہ کھانے کو حضم کرنے میں بہت معاوین ہوتی ہے آپ ہر طرح کی فرائیڈ آئٹم کے ساتھ پکوڑوں اور سموسوں کے ساتھ اس چٹنی کو یوز کر سکتے ہیں ساتھ ہی یہ چنہ چاٹ میں فروٹ چاٹ میں کسی بھی چاٹ میں ڈال جائے گی تھوڑی کونٹیٹی میں جاتی ہے آپ ایک دفعہ اس کو بنا کے رکھ لیں گے تو پورا رمضان بہت آسانی ہو جائے گی چاٹ وغیرہ بنانے میں اب آہستہ آہستہ اس کو پکانا ہے اور گاڑا کرنا ہے گاڑا بھی آپ اپنی مرضی کے حساب سے اس کو کریں گے اگر آپ نے زیادہ دیر اس کو پریزارف کرنا ہے زیادہ دیر کے لیے محفوظ کرنا ہے تو آپ اس کو زیادہ گاڑا کر دیں گے کیونکہ اس میں کوئی کارن فلورا میڈ نہیں کریں گے اس طرح سے یہ گاڑی ہو جائے گی آہستہ آہستہ بابل سے آنے لگیں گے تو ہم چولا بند کر دیں گے کیونکہ تھنڈا ہونے کے بعد یہ اور زیادہ گاڑی ہو جائے گی چٹنی ہماری بن کے ریڈی ہو گئی ہے بہت ہی چٹکھارے دار اور بہت ہی مزے دار لک اس کی بہت اچھی ہے بابلز آنا شروع ہو گئے ہیں اب چولا بند کر دوں گے میں بہت اچھی سی شائن آئی ہے اس میں بہت اچھی سی بہت زبردست سی چٹنی جو ہے وہ ہماری تیار ہو گئی ہے اس کنسسٹنسی میں آپ اس کو لمبے عرصے تک محفوظ رکھ سکتے ہیں املی اور ڈرائی خوبانی کی چٹنی بھی میں نے فروٹ چارٹ کی ریسیپی میں آپ کو دی ہے جو سب نے بہت پسند کی تھی اس کے علاوہ املی کی مٹھی چٹنی کی بھی ریسیپی رمضان سپیشل پلی لسٹ میں آپ کو مل جائے گی یہ چٹنیاں نہ صرف کھانے میں مزہ دار ہوتی ہیں بلکہ آپ کے امنیوٹی سسٹم کو بھی بوسٹ کرتی ہیں آپ کے کھانے کو حضم کرتی ہیں ٹوٹل اس چٹنی کا کوکنگ ٹائم بیس منٹ ہے بیس منٹ میں یہ اس طرح سے ٹھک ہو کے ریڈی ہو گئی ہے ریسیپی پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر کریں چینل کو بھی سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھیں تینک یو فر واشنگ اللہ حافظ